الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الكریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام محترم بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرسی اطاف فرمائے ناظرین آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے نسکے کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں سردی کی آمد آمد ہے تو اس حوالے سے آج میں آپ کو ایک گھریلو نسکہ دوں گا جس سے انشاءاللہ آپ سردی سے خود بھی بچ سکیں گے اپنے بچوں کو بھی اس سے بچا سکیں گے اور سردی سے ہونے والی مسائل مثلاً نزلہ، زکان، چھاتی کا انفیکشن، خانسی، پٹھوں میں درد تو ان تمام مسائل سے آپ نجات پا لیں گے تو اس حوالے سے صرف آپ نے ایک چیز لینی ہے جو بہت زیادہ فائدے مند ہے اور تقریباً ہر گھر کے اندر موجود ہوتی ہے اس کا نام ہے سونٹ یہ سوکھی ہوئی عدرک ہوتی ہے جس کو سونٹ کہا جاتا ہے زنجبیل بھی کہا جاتا ہے تو یہ آپ نے پچیس گرام لینی ہے اور سو گرام آپ نے پسا ہوا گھڑ لے لینا ہے یا پھر آپ نے دیسی شکر لے لینا ہے تو ان دونوں چیزوں کو آپ نے ملا کے رکھ دینا ہے جب بھی آپ چائے بنائیں کعوہ بنائیں یا چائے بنائیں تو اس کے اندر آپ نے ایک چمچ جو ہے وہ اس کا ڈال دے رہا ہے جتنے آپ نے کب بنانے ہیں اتنے آپ نے چمچ اس کے اس میں ڈال لینے ہیں چینی ڈالنے کے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ آپ صبح شام بچوں کو بھی پلائیں بڑوں کو بھی پلائیں خود بھی پیئیں تو انشاءاللہ آپ کو نزلہ زکام خانسی بخار دردیں وغیرہ اس سے سردی سے نہیں ہوں گی اور بڑے ہیں تو ان کے لیے ایک اور نسکہ ہے سردی سے بچنے کے لیے آپ نین گرم دودھ کے اندر رات کو سونے سے کچھ دیر پہلے آپ ایک انڈا جو ہے وہ دیسی ہو تو بہتر ہے نہیں تو فارمی بھی آپ انڈا پھینٹ کے آپ اس میں ڈال کے مٹھے کے لیے آپ اس میں گھڑ ڈال لیں یا آپ شہد ڈال لیں اور وہ آپ پی لے رات کو تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو نہ سردی لگے گی نہ نزلہ زکام خانسی بخار جیسی علامات پیدا نہیں ہوں گی تو یہ انتہائی آسان بھی ہے اور اس کو آپ کردیوں کے اندر آپ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان مسائل سے آپ محفوظ رہیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے اگر آپ میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکان گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹس ویڈیو کا نوکلیفکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجاز اللہ حافظ